حضرت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی طبیعت دا موضوع چل رہی ہے سی کہ آپ دی طبیعت دے اندر تین صفتیں بہت زیادہ سن بہت زیادہ پہلے نمبر دے سخاوت دوسرے نمبر دے نرمی اور تیسرے نمبر دے حیاء اے تین صفتیں بہت زیادہ سن حضرت عثمانِ غنیر دے اندر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے زمانہِ خلافت سی ایک شخص ملکِ شام دے رہنالہ سی چلدہ چلدہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے دروازے مبارک تے آیا ہے تے بہر آپ دے گھار دا دروازہ بڑا سونا سی جدو حضرت عبو بکر صدیق نو ملاقات ہوئی تے عرض کر دے سونے آن میں مکروز بہت زیادہ بہت زیادہ کرز ہے میرے دے تُسی امیر المومنین خلیفہ بھی ہو تے جنابِ علی امیر بھی ہو مہربانی فرماؤ ذرا میرے دے نظرِ کرم فرماؤ میرے دے کرز بڑھائے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولیا گھار دا دروازہ کھول کے آپ نے گھار دے اندر لے گئے باہر تے دروازہ بڑا سونا سی لیکن گھار دے اندر جا کے اس بندے نے ویکیا ہے نا تے چار پائیاں بھی کوئی نہیں سنگ وقت دے خلیفہ سنگ بھائی امیرِ امیرِ زمانہ سنگ گھار دے اندر چار پائیاں نہیں سنگ خجور دے پتے دیا چٹییاں بنیا ہویا سنگ دو چار او پائیاں سنگ تے او بھی ٹوٹیاں بجیاں حضرتِ امیر المومنین حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار باہر تو میں تے نو گالی اس واسے نہیں کی تھی شاید کوئی لوگ کی سوننا لائے کہ یار وقت دا خلیفہ دیں یہاں لیچے لہٰذا میرے گھار دے اندر ہون آئے ہیں ہون تے نو میں دستنا میں نو تین دن ہو گئن میں تین دنہ تک اناج چکھیا تک بھی نہیں یا تین دن ہو گئن گھار دے اندر اناج نہیں سی چکھیا تک میں نہیں تین دن ہو گئن آپ نے فرمایا تو یہ نہیں کہا میں تمہیں ایک دروازہ دستنا اس دروازے تو جا خالی نہیں مڑھیں گا ملک شام در رہنالہ شخص کہنے لگا جی حضور آپ نے فرمایا تو چلا جا حضرتِ عثمانِ غنیدِ دارتے تو شخص کہنے لگا امیر المومنین کیا میں اتھے جا کے تھوڑا نام لگا آپ نے فرمایا نا میرا نام نہیں لینا بس اتنا کہے چھڑی میں مسلمانہ تے حضور دا غلامہ بس اتنا کہے چھڑی او شخص کہنے لگا امیر المومنین اگر عثمانِ غنیدِ نے میرے تو پوچھ لیا بے تینوں کنیں بھیجیا ہے میرے کول حضرتِ ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمانِ غنیدِ رب دے رستے دے مال دے انواز سے زیادہ تفتیش نہیں کر دے بندہ کت ہوا ہے کیوں نہیں آیا سائلِ دردے آگئے مسلمانِ رنگ چھڑے گا ہاتھ نا وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے حضور میں چلے آ چلے آؤ تو جا کے حضرتِ عثمانِ غنیدِ رضی اللہ تعالیٰ نے دردے آیا جدو حضرتِ عثمانِ غنیدِ دردے پہنچیا نا تے اندر حضرتِ عثمانِ غنیدِ اپنے بچہ نو ڈانٹ رہے سن بھئیار تُسی دودھ شہد دودھ ملا کے پی رہے ہو تھوڑا جیہا جنابِ علی درمیانہ رویہ اختیار کیتا کرو وہ شخص نے مالیکم السلام وہ شخص نے جدو جنابِ علی سنے آنا تے سوچے پائے گیا بھئیار گل لے وے ابو بکر صدیق نے تے دسیہ سی کے رنگ چھڑے گا تیرے ہاتھ نو خالی نہیں موڑے گا یہ تے گھر دن در جنابِ علی ڈانٹ پٹ دی آواز پہ یان دی دروازے تے کھلویا دو منٹ حضرتِ عثمانِ غنید جو لیٹ ہوئے نا تے گھروں باہر نکلے انہیں آکیا سلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُوْ یار محسوس نہ کریں میں منٹ ڈیڈ منٹ لیٹ ہو گیا باہر نکلان ڈالا ہوں نرمی ویکھیا جائے میں منٹ ڈیڈ منٹ لیٹ ہو گیا محسوس نہ کریں لے آیا مہمان نو حضرتِ عثمانِ غنید رضی اللہ تعالیٰ نو لے آئے سب تو پہلا دودھ دلیچ شہد مکس کر کے مہمان نو پلایا پھر خجور آیا پھر حلوہ شریف آیا وہ شخص حیران رہ گیا گھر تے ڈانڈ رہا سی ایک چیز دیوکتے تھے میرے ہوگی اتنی چیزیں پیش کیتی جاندے جب دو سارے کچھ کھوا پلا لے آئے نا آپ نے فرمایا یار ہن دس کی میں آیا ہے میرے دردے کی میں آیا ہے میرے دردے انہیں کیا سرکار میں مکروز آتے کرز میرے تھے بہت زیادہ تین ہزار دینار دیرہ میرے تھے کرز ہے تکرز میری اوقات تو زیادہ ہے میں آیا اس واسطے ہیں آپ نے غلام نے آواز دیتی بیٹا تھوڑے جائے دروازہ بند کر دے کوک دی آواز پی آن دی آپ نے غلام نے آواز دیتی غلام آیا آپ کہنے لگے یار اس طرح کر گھر جائے تے سمان لد کے لیا غلام گیت جناب علی اٹھ دے ہوتے ایک اٹھ سی اچھا خاصہ اٹھ جتنا بھار اٹھا سکتا سی اتنا ہی سمان لد کے بہر آ گیا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ حضور انہیں ذہن ہی سوچے اب یار چھوٹا موٹا سمان ہونا ہے کہنے لگا حضور یہ اٹھ توڑا واپس کون موڑے گا میں ملک شام دے رہنا لاتھوں تو واپس کون لے آگے لے کیا ہوئے گا آپ نے فرمایا میں اٹھ واپس لیان واسطہ نہیں دیتا جس نبی دی غلامی دا دعویٰ کیتا ہے میں اس دے رضا واسطہ دے چھڑے آئے تنوں میں رب درست دے چھڑے آئے اٹھ واپسی کرنواس نہیں دیتا آپ نے فرمایا کہ اس اٹھ بے اٹھے تیرے گھار والی دن کپڑے نے تیرے بچہ دنی کپڑے نے تیرے بھی کپڑے نے چھ ہزار درہم بھی نہ دیتے لدیا ہویا ہے انہوں نے تین ہزار درہم کرزا سی آپ نے فرمایا چھ ہزار درہم بھی اس اٹھ لدیا ہویا ہے جدو شخص جان لگا نا تے کین لگا حضور بہت بہت شکریہ آپ نے فرمایا شکریہ میرا آدھا نہ کر شکریہ میرا آدھا نہ کر جس ابو بکر نے تنوں بھیجیا شکریہ ادا کر چھڑی شکریہ میرا آدھا نہ کریں میں تیرے بھی رضا واسطہ تنوں دیتا ہے مطلب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے دی یعنی نرمی بھی بہت زیادہ تے سخاوت سے بہت زیادہ تے حیاء بھی بہت زیادہ کمان آپ جندر پایا جاندہ سی